دلی کے کےجریوال سرکار میں منتری ستندر جین سی بی آئی کے شکنجے میں گھرتے دکھائی دے رہے ہیں ڈینڈل کاؤنسل کے رجسٹرار رشی راج کے خلاف رشوت کے معاملے میں جانج کے دوران سی بی آئی کو سمپتی سے جڑے کئی کاغذات چوبیس لاکھ روپے کیش آدھا کلو سونا اور کمپنی کی کتالیس چیک بک بھی برامت کی گئی ہے سی بی آئی کے سوطروں کے مطابق یہ سبھی دستاویز ستندر جین کی کمپنی کے ہی ہیں اور انہوں نے رجسٹرار کے لاکر میں رکھوائی ہوئی کیجریوال کے گھوٹالے باز منتری کے کتنے گھوٹالے کرپشن کے چیمپین کے پیچھے کیوں کھڑی ہے دلی سرکار نیتکتہ کی دھوہائی آپ کی کتنی کالی کمائی ایماندار راجنیتی کا نام حوالہ کا نیا کیرتی مان دلی سرکار کے سواستے منتری اور کجریوال کے قریبی ستندر جین کی مشکلیں بڑھنے جا رہی ہیں سی بی آئی کو ستندر جین کی تین پروپٹی کے کاغذات دو کروڑ روپے کی جمع رسیل اور کمپنی کی اکتالیس چیک بک ملی ہیں درخل سی بی آئی کی ٹیم دلی ڈینٹل کاؤنسل کے رجسٹرار رشی راج اور وکیل پردیپ شروا کے خلاف رشوت لینے کے ماملے کی جانچ کر رہی کی اسی دوران رشی راج کے لوکر سے ستندر جین سے جڑے کاغذات ملے سی بی آئی کی ٹیم کو اسی تلاشی کے دوران رشی راج کے لوکر سے چوبیس لاکھ روپے کیش اور آدھا کلو سونا بھی ملا ہے رشی راج اور پردیپ شرما کسی کیس کو رفا دفا کرانے کے نام پر ایک ویکٹی سے چار لاکھ کی ہتر ہزار روپے کے رشوت لے رہے تھے تب ہی سی بی آئی نے انہیں گرفتار کر لیا اس وقت ہم دلی ڈینٹل کاؤنسل کے رجسٹر ڈاکٹر رشی راج کے گھر کے بھار کھڑے وہ ہیں دراصل کل سی بی آئی نے ان کے گھر اور دفتر پر رشوت خوری کے ایک ماملے کو لے کر ریڈ کی تھی جہاں سے سی بی آئی نے وہ تمام دستاویز برامت کیے دلی کے منتری ستندر جین نے اپنے کچھ اہم دستاویز ڈاکٹر رشی راج کے پاس رکھوا دیے تھے اور سی بی آئی کو ان کے کھونے کے بارے میں جانکاری دی تھی ستندر جین کے خلاف اس کھراسے کے بعد بی جے پی نے کیجری وال سے مانگ کی ہے کہ وہ اپنے اس منتری کو کیبینٹ سے نکال باہر کریں یہ ایک ماملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے ترنت ستندر جین کو برخواست کیا جانا چاہیے کیجری وال اس ماملے میں چھپ کیوں ہے وہ اس پورے ماملے پر کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ سرکار اور برشتہ چاری ادھکاری مل کر دلی کے جنتہ کو لوٹ رہے ہیں عام آدمی پارٹی نے ستندر جین کا بچاو کیا ہے سورا بھارتواز نے ٹویٹ کیا جن کاغذوں کا ذکر سی بی آئی کر رہی ہے وہ سارے کاغذ خود ستندر جین سی بی آئی کو دو بار دے چکے ہیں اور پچھلے کئی ورشوں کی انکم ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر ہے ان میں نیا کیا ہے بی جے پی سرکار کےبل ستندر جین بھائی کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے انکم ٹیکس ویبھاگ پہلے ہی باہری دلی میں ستندر جین کی 220 بیگا زمین بے نامی پروپٹی ایکٹ کے تحت سیز کر چکی ہے سی بی آئی پہلے ہی ستندر جین کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیس کی جانچ کر رہی ہے یہ جانچ ان کے حوالہ آپریٹر سے کنیکشن اور شل کمپنیوں کے ذریعے کالے دھن کو سفید کرنے کے آروپوں پر ہو رہی ہے پچھلے سال مارچ کے مہینے میں زی نیوز کے شو دی اینے میں ستندر جین کے بلیک کو وائٹ کرنے کے اسی کھیل پر خلاصہ کیا گیا تھا بی آئی پر ویبھاگ کی جانچ میں ڈلی کے منتری ستندر جین پر آروپ لگے تھے کہ انہوں نے پچھلے کچھ ورشوں میں کروڑوں روپے کے کالے دھن کو سفید کیا انکم ٹیکس ویبھاگ کے مطابق چھپن شیل کمپنیوں کے ذریعے ستندر جین کے نیانتران والی چار کمپنیوں میں سولہ کروڑ انتالیس لاکھ روپے ٹرانسفر کیے اور یہ پورا لیندین دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار پندرہ کے بیچ کیا گیا ایک طرف تو ستندر جین کروڑوں روپے کی زمینیں خرید رہے تھے لیکن دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار سولہ تک ستندر جین نے صرف پینتالیس ہزار روپے سے لے کر نو لاکھ روپے تک کا انکان ٹیکس بھرا تھا آئیکر ویبھا کے مطابق ستندر جین نے اس پیسے سے ڈلی کے الگ الگ علاقوں میں زمینیں خریدی آئیکر ویبھا کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ ستندر جین کے نیانتران والی پانچ کمپنیوں نے ڈلی میں قریب دو سو بیگھا زمین خریدی یہ زمینیں خاص طور پر ان علاقوں میں خریدی گئی جہاں اناثرائزڈ کالونیز تھی اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی ایک رنیتی تھی ایک سٹیٹیجی تھی آپ کو یاد ہوگا عام آدمی پارٹی جب سے سرکار میں آئی ہے تب سے لگاتار ڈلی کی اناثرائزڈ کالونیز کو ریگولرائز کرنے کی بات کر رہی ہے یعنی انہیں نیامیت کرنے کی بات کر رہی ہے ستندر جین ڈلی سے شہری وکاس منتری بھی ہے اس لیے انکم ٹیکس بیبھاگ کو یہ شک ہے کہ ستندر جین کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ عام آدمی پارٹی کے سرکار ڈلی کی کون کونسی اناثرائزڈ کالونیز کو پہلے سے نیامیت کریں گی آروپ یہ بھی ہے کہ ستندر جین نے منتری بات کا دروپیوگ کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کونسی کالونیوں کو نیامیت کیا جانا ہے یعنی ڈلی سرکار کے سواستے اور شہری وکاس منتری کی کروڑوں روپے کی زمین انکم ٹیکس بیبھاگ نے اٹیچ کر دی ہے لیکن ابھی بھی وہ اپنے پد پر بڑے آرام سے بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف اروند کیجریوال کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے اگر کسی دوسری پارٹی کے نیتا پر ایسی کوئی کاروائی ہوئی ہوتی تو اروند کیجریوال اب تک اپنے پورے منتری منڈل کے ساتھ دھرنے پر بیٹھ گئے ہوتی دکھ کی بات یہ ہے کہ میڈیا نے بھی اس پوری خبر کو دبا دیا اور اس خبر کو جو پراثمکتہ دی جانی چاہیے تھی وہ پراثمکتہ میڈیا نے نہیں دی سوطروں کے مطابق ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی سمپکتیوں سے جڑے دستاویز کیش اور چیک رشی راج کے لوکر میں رکھوا دیئے ہو دوسروں کے خلاف صرف آروپوں کی راجنیتی کرنے والی آم آدمی پارٹی کو اپنے دامن پر لگے یہ داغ بلکل دکھائی نہیں دیں گے لیکن ڈلی کی جنتہ کیجریوال کی اس راجنیتی کو اب بہت اچھے سے سمجھ چکی ہے پرمود شرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا ڈلی